سلام علیکم پیارے دوستو آپ کا دوست نصار ایدر ڈسکوور موڈ چینل پر آپ کو خوش حمدید کہتا ہے کنٹینیو کریں گے مائیکرو سوٹ ایکسل میں فارمولا اس کو اور آج آپ سیکھنے جا رہے ہیں ایک بہت مفیق ٹول آئیے دیکھیں ویڈیو میں پیارے دوستو پسلی ویڈیو میں آپ نے ڈیٹ کے فارمنٹ کے بارے میں سیکھا تھا ڈیٹ کے فارمنٹ کے بارے میں جانا تھا کہ ڈیٹ کے فارمنٹ کو کس طریقے سے چینج کیا جاتا ہے اور اس کی گروپنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے آج جو ویڈیو آپ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں آپ ڈیٹ کی کیلکولیشن سیکھیں گے آپ نے نمیریکل نمبرز کو یعنی گنتی کے عداد کو جمع اور تفریق ہوتے ہوئے دیکھا ہے لیکن ڈیٹ کو کس طریقے سے دوسری ڈیٹ میں مائنس یا پلس کیا جاتا ہے یہ آج ہم سیکھیں گے سکرین پر آپ دو طرح کی تاریخیں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہلے کالم میں کرنٹ ڈیٹ یعنی چار جنوری منشن ہے اور اگر ہم یہاں دوسری جو ڈیٹ ہے وہ فرس جنوری منشن کر دیتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ لوجک سمجھنی ہے کہ جو ڈیٹ کی کلکولیشن ہے وہ ہوتی کس طرح ہے ڈیٹ بضائد جو ہے وہ ہمیں مختلف فگرز میں یا بعض اکار ٹیکس میں بھی نظر آ رہی ہوتی ہے تو اس کی کلکولیشن ہوتی کس طریقے سے یعنی اس کے بیک میں کونسا کوڈ سیو ہوا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا یا اس کو جاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ کھول لیں یعنی سیل فارمیٹ کو کھول لیں اور اس کو جنرل فارمیٹ میں اگر کنورٹ کر دیا جائے جیسے کہ یہاں میں نے چار جنوری کی ڈیٹ کو جو ہے وہ جنرل فارمیٹ میں کنورٹ کیا تو آپ کے سامنے ایک نومیریکل کوڈ آ گیا اسی طریقے سے اگر میں فس جنوری والے سیل کو بھی جنرل فارمیٹ میں کنورٹ کر دیتا ہوں یعنی سیل فارمیٹ کو کھول کر میں اس کا جو فارمیٹ ہے وہ جنرل کا دیتا ہوں تو آپ کے سامنے ایک کوڈ کی شکل میں آ جائے گا جہاں گئے بھی اس طریقے سے کوڈ اگر لکھا ہوا ہے تو آپ بڑی آسانی سے اس کو چین کر سکتے ہیں کنورٹ کر سکتے ہیں ڈیٹ کی شکل میں جیسا کہ اس کوڈ سے اگر آپ کو پتہ نہیں چاہتا ہے کہ یہ کوڈ کس تاریخ کو ظاہر کر رہا ہے تو اس کوڈ کو ہم لے کر چلتے ہیں اور اس میں ایک پلس کرا کے دیکھتے ہیں کہ ایک پلس ہو کر یہ نئی ویلیو دیتا ہے کہ نہیں جیسے کہ یہ اب دو جنوری دکھا رہا ہے اگر اس کو بھی آپ کوڈ میں چین کر دیں یعنی اس کو جنرل فارمنٹ میں کنورٹ کر دیں تو اب آپ دیکھیں کہ چوالس اور ایک سو ستانویں یعنی ڈبل فور ون نائن سیون اور ڈبل فور ون نائن ایٹ ایک کا صرف فرق ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک دن ہم نے پلس کرا دیا تو ثابت یہ ہوا کہ جو ڈیٹ ہے وہ ایک کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کوڈ میں یعنی اس نمیرک میں ہم بڑی آسانی سے کوئی بھی فگر کوئی بھی رقم جمع کر سکتے ہیں یعنی نئی ڈیٹ کوئی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے جو بڑی ڈیٹ ہوگی اس میں سے قرآنی کو مائنس بھی کرا سکتے ہیں آگے آنے والی ایک دن پر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیٹ میں سے ڈیٹ کس طریقے سے مائنس ہوتی ہے اب اسکرین پر آپ دو طرح کی ڈیٹیں دیکھ رہے ہیں جیسے کہ فس جنوری کی ڈیٹ اور چار جنوری کی ڈیٹ بڑی جو ڈیٹ ہے اس کو لے لینا ہے اور پھر اس میں سے مائنس کرانا ہے چھوٹی ڈیٹ کو جب بڑی ڈیٹ میں سے چھوٹی ڈیٹ کو مائنس کریں گے تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ تین کا فگر آیا اب تین کا فگر اس لیے آ رہا ہے کہ چار اور ایک کے درمیان میں تین دن ہوتے ہیں یعنی ایک سے شروع ہوتا ہے اور چار سے پیچھے تک اس کو اکاؤنٹ کرے گا اگر آپ کو ایکزیکٹ ڈیٹ دکھانی ہے جیسے کہ مختلف کمپنینز میں لوگ ویکیشن پر جاتے ہیں اور آپ ان کی ویکیشن کا حساب رکھتے ہیں پر اگر ایک بندہ پہلی تاریخ کو چھوٹی بھر گیا اور اس مہینے کی تیس یا اکتیس تاریخ تک اس کی چھوٹی ہے تو وہ تیس یا اکتیس دن ہی کاؤنٹ ہونے چاہیے ایک دن کا بھی فرق نہیں آنا چاہیے تو اس دن کے فرق کو نکالنے کے لیے ہم اس کو چیک کرنے کے لیے جو ڈی ایٹ سیل ہے یعنی اس بڑے سیل میں ایک پلس کھا دیں گے اور پھر اس میں سے وہ ڈی ایٹ مائنس کرائیں گے جب وہ ڈی ایٹ مائنس کرائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پانچ سے پیچھے پیچھے ڈی ایٹ میں ایک جب پلس کیا تو وہ پانچ جنوری بن گیا اب پانچ جنوری سے پیچھے پیچھے کتنے دن ہے وہ اس کو کلکولیٹ کر کے یہاں دکھا دے گا یعنی چاہ دنوں کی شکل میں تو ان دو ڈی ایٹوں کو ایک میتھڈ تو یہ ہے کلکولیٹ کرانے کا کہ اس طریقے سے جیسے آپ کوئی بھی نمیرک مائنس فلس کرتے ہیں تو اس سے آپ مائنس کر سکتے ہیں بڑی ڈی ایٹ میں سے چھوٹی ڈی ایٹ اور پھر اس کا جو فارمنٹ ہے وہ جنرل ہونا چاہیے اگر وہ ڈی ایٹ کی شکل میں ہوگا جیسے کہ میں یہاں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں تو کچھ اس طریقے سے آپ کے سامنے آئے گی لیکن اگر جنرل فارمنٹ میں ہوگا تو آپ کو اگزیکٹ ڈی ایٹ جو ہیں وہ پتہ لگ جائیں گے ڈی ایٹ میں سے ڈی ایٹ مائنس کرا کے اور اگلے سیل کے ساتھ اگر آپ ایک کا اضافہ کر لیتے ہیں تو اگزیکٹ ڈی ایٹ جو ڈی ایٹ ہیں وہ کلکولیٹ ہو جائیں گے آپ کے اب ایک اور فارمولا ڈی ایٹ کی کلکولیشن کا آپ سیکھیں گے وہ ہے ڈی ایٹ کی کمانڈ یعنی ڈی ایٹ کا دو فنکشن ہے اس طریقے سے بھی ہم جو دنوں کا ڈی فنس ہے وہ نکال سکتے ہیں سکرین پر دو طرح کی ڈی ایٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں یعنی پہلی جو لکھی ہے فاسٹ جنوری دوہزار بیس لکھی ہے اور سیکنڈ جو ڈی ایٹ ہے وہ انیس جنوری دوہزار بیس ہے اب ان دونوں کی اگر کلکولیشن کرانی ہے آپ اس میں تو ایک فنکشن ہے ڈی ایٹ کا ڈی ایٹ کا فنکشن اور پھر آپ نے پہلے آپ جیسے کہ سکرین پر آپ کو یہ دکھا رہا ہے کہ پہلے انڈ ڈی ایٹ لینی ہے یعنی سیکنڈ ڈی ایٹ لے کر پھر کومہ لگا کر اور پھر فاسٹ ڈی ایٹ پر کلک کرنا ہے جب یہ دونوں آپ فنکشن کر لیں گے تو ان دونوں کا ڈی فرنس بھی اسی طریقے سے آپ کے سامنے ایک دن کم کی شکل میں آئے گا یعنی بڑی ڈی ایٹ میں سے جب اس نے مائنس کیا تو انیس سے پیچھے جو بھی دینا ہے وہ اس کی کلکولیشن نکھا رہا ہے اٹھارہ اگر اس میں آپ ایک پلس کرا دیں گے سیم اسی طریقے سے جیسے کہ آپ نے مینول کیا تو وہ ٹوٹل جو ڈی ایٹ ہے وہ انیس کی شکل میں ہمارے سامنے آ جائے گا تو ایک میسٹ تو یہ تھا کہ جسٹ آپ نے ایز ایکل ٹو کر کے بڑی ڈی ایٹ میں سے چھوٹی ڈی ایٹ مائنس کر دیا اور دوسرا جو فنکشن ہے وہ ڈی ایس کی کمانڈ کرتی ہے یعنی ڈی ایس کو کلکولیٹ کرنے کا فنکشن جو ہے وہ اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں اب تیسری ایک زبادست جو ہے وہ مثال ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اس میں اگر کسی بھی بندے کی جو ڈی ایٹ او پرس ہے وہ انیس سو پچانوے ہے یعنی آج سے چوبیس پچیس یا چھبیس سال پہلے کی تو اگر اس سے پوچھا جائے کہ اس کی عمر کتنی ہے تو دیفنیٹلی وہ ایک راؤنڈ فگر میں ہی بتائے گا کہ میری عمر پچیس سال ہے یا میری عمر چھبیس سال ہے وہ ایسا نہیں بتائے گا کہ میری عمر پچیس سال ہے دو مہینے اور تین دن ہے تو ہمیشہ یہ راؤنڈ کر کے ہی آسانی سے کلکولیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن آپ کو جو ہم فنکشن بتانے جا رہے ہیں اس سے آپ بڑی آسانی سے اپنی ایج کے سال مہینے اور دن کلکولیٹ کر سکتے ہیں اب آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی فیرمولہ ایک ہی فنکشن کس طریقے سے آپ کو سالوں میں بھی جو آپ کی کلکولیشن ہے وہ بتائے گا آپ کو منت کی کلکولیشن بھی بتائے گا اور پھر اس کے بعد آپ کی ڈیز کی کلکولیشن بھی بتائے گا ہم عظیم کر لیتے ہیں کہ جس بندے کی ہم ڈیز یا ڈیٹ نکالنے جا رہے ہیں اس کی جو ڈیٹ اور برث ہے وہ چودہ جولائی یونیس و پچانوے ہیں چودہ جولائی سے لے کر اب تک اس کی ایج کتنے سال کتنے مہینے اور کتنی دن ہو چکی ہے یہ ہم دیکھیں گے آج کی ڈیٹ سب سے پہلے ہم ٹائپ کر لیتے ہیں جیسے کہ آج چار جنوری دوہزار اکیس ہے جب یہ دونوں اس کے بعد ہم نے ڈیٹڈ ایف کا جو فنکشن ہے وہ یوز کرنا ہے ڈیٹڈ ایف یعنی ڈیٹ کے بعد ڈی ہے اور ایف اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو پہلا سیل ہے وہ لینا ہے یعنی پچھلے دونوں ایکزمپلز میں ہم نے سیکنڈ ڈیٹ پہلے لی تھی لیکن اس میں ہم پہلے سیل ہے یعنی چھوٹی جو ڈیٹ ہے اس کو پہلے لیں گے اس کے بعد کومہ اور پھر بڑی ڈیٹ کو لیں گے بڑی ڈیٹ کے لینے کے بعد ہم نے کومہ لگا کر ڈبل کومہ میں ایک دفعہ وائی لکھنا ہے یعنی ائر کی شکل میں ہم نے یہ دکھانا ہے صرف سال ہمیں چاہیے یہاں تو اب آپ دیکھیں کہ سکرین پر پچیس کا جو فگر ہے وہ آ چکا ہے انیس سب چانوے سے لے کے دوہ دار اکیس سک پچیس سال بنتے ہیں لیکن ڈیفنیٹلی اس کے علاوہ کچھ منٹ بھی ہوں گے یعنی یہ کیونکہ پیریٹ زیادہ ہے دیکھنے میں آپ کو پتہ لگ رہا ہے کہ پچانوے اور دوہ دار اکیس میں ڈیفنیٹلی ایک دیکٹ پچیس نہیں ہو سکتے تو اس کو چیک کرنے کے لیے اب ہم منٹ کو بھی چیک کریں گے سیم یہی فنکشن ڈیٹڈ اف کا جو فنکشن ہے وہ ہمارے کام آئے گا اس طریقے سے پہلی ڈیٹ پھر کومہ دوسری ڈیٹ اور پھر اس کے بعد آپ نے کومہ لگا کر ڈبل کومہ میں وائے اور ایم یعنی ائر اور منٹ دونوں چیزیں لے لینی ہے پہلے ہم نے صرف ائر لیا تھا جب ائر اور منٹ دونوں لے لیے تو جواب آیا پانچ یعنی پچیس سال اور پانچ مہینے اب اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیز پر کے ایک دیکھ ڈیز کتنے باقی ہیں ان پانچ مہینوں کے علاوہ کتنے دینا ہے تو یہی سیم فنکشن ڈیٹڈ اف کا ہمارے کام آئے گا ڈیٹڈ اف پہلی ڈیٹ کومہ اس کے بعد دوسری ڈیٹ پھر کومہ اور پھر ہم نے ڈبل کومہ میں منٹ اور ڈیز یعنی ایم اور ڈی کا اضافہ کرنا ہے اور اس ڈبل کومہ کو اور بریکٹ کو کلوز کا دینا ہے جب اس پریکٹ کو کلوز کا دیا تو ہمارے سامنے اب جو ریزلٹ آرہا ہے وہ آرہا ہے پچیس سال پانچ مہینے اور اکیس دن اس طریقے سے ہم نے اپنی ایگزیکٹ ڈیٹ جو ہے وہ پتہ کر لی کہ اس جو بھی شخص کی ہم نے ایج لکھی چودہ جولائی انیس سو پچانوے تو چار جنوری دوہزار اکیس تک اس کی کتنی ایج ایگزیکٹ ہو چکی ہے پچیس سال پانچ مہینے اور اکیس دن اسی طریقے سے اگر کوئی شخص فس جنوری دوہزار سن میں پیدا ہوا تو اس کی ڈیٹ کو ہم کلکولیٹ کرا کے دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیٹ آج تک کتنے دن ہو چکے ہیں سیم اسی طریقے سے اگر ایک دن کا آپ اضافہ نہیں کرتے یعنی آج کے دن کو بیچ میں کاؤنٹ نہیں کرتے تو اکیس سال ہیں اور تین دن اوپر بھی ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے ہم بڑی آسانی سے جو ڈیٹ ہے وہ اگزیکٹ کلکولیٹ کرا سکتے ہیں آج کی جو ویڈیو تھی اس میں آپ نے ڈیٹ کلکولیشن کے تین میٹھڈ جو ہے وہ سی کے سب سے پہلے اس ایکل ٹو کے سائن سے جسٹ آپ نے مائنس پلس کرایا پھر ڈیز کا فارمولا اور پھر ڈیٹڈ ایف کی کمانڈ سے آپ اگزیکٹ ڈیز منت اور اگزیکٹ ایئر نکال سکتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ ٹائم کی کلکولیشن سکھیں گے کہ ٹائم میں سے ٹائم کس طریقے سے مائنس ہوتا ہے جو کہ عموما ہمارے آفیسز میں اور مختلف قسم کی انوائسز میں اور ٹائم شیرز میں استعمال ہوتا ہے پہرے دوستو ویڈیو آپ نے دیکھی کنین آپ کو بسانہ آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں بہت سا اضافہ ہوگا مزید معلومات ویڈیو کے لئے اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بالا آئیکن کے نشان پر کلک کریں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ